اللہ الرحمن الرحیم مورس کا تصور خود و خود آئے گا یعنی جس کی وراثت ہے اسے بھی دیکھنا ہوگا کہ کون تھا وارث کون بنا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا وراثت کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا پھر وارث کی شرائط کیا ہے جی اگر بچہ نابالغ ہو اور باپ اس کا میراز چھوڑکا جا رہا ہو تو کسی کو ولی قرار دینا پڑتا ہے کہ جب تک یہ اس قابل ہو کہ وراثت کو سمجھ لیں اور جب یہ اس قابل ہو جاتا ہے تو وہ ولی ساری امانت اس کے حوالے کر دیتا ہے تو بعض اوقات وارث ہوتا ہے مگر اس کی وراثت معلق ہوتی ہے اس کی وراثت تعلیلی ہوتی ہے یہ میری اور آپ کی بحث وراثت کی گفتگو ہے مگر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کے ہاں یہ سوچنا کہ یہ بچی ہیں یہ کسی کے بچے دماغ ہونے کی نشانی ہے یہ تو کہوارے میں بھی ہوتے ہیں تو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں یہ جیس یہ تو آغوش میں بھی ہوتے ہیں تو توراں زبور انجیل سنا رہے ہوتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے بظاہر دنیا میں جلوہ فگن ہوئے ہیں میرے مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام حشام کہتے ہیں کہ میں پہلے سے تیشدہ وقت پر حضرت کے گھر حاضر ہوا جب میں گھر پہنچا تو مجھے وہاں پہنچ کر علم ہوا کہ حضرت کے ہاں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں بچے کی بچے کی نومولود کی آمد ہوئی ہے تو کہا کہ مجھے غلام نے حضرت کے بیت و شرف میں اس مقام تک کے جہاں ملاقات کرنے والوں کو بٹھایا جاتا تھا مجھے وہاں پہنچایا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کی پشت میری جانب ہے یعنی جہاں سے دروازہ آنتر جاننے کا دروازہ ہے وہاں حضرت کی پشت ہے حضرت نے رخ کی آوائے گہوارے کی طرف اور گہوارے میں ایک نونحال مچا ہے مجھے دروازے پر معلوم ہو گیا تھا کہ آج حضرت کے گھر ایک بچے کی آمد ہوئی ہے اور حضرت گہوارے کے قریب کھڑو کر ایسے ایک افتگو فرما رہے تھے جیسے کسی بڑے سے بڑا بات کر رہا ہوں بھئی الفاظ کا تو میرا انتخاب ہوگا نا جیسے کوئی بڑے سے بڑے بڑا بات کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت میری طرف رخ کیا اور فرمایا حشام تقدم آ گیا ہو اور اپنے آگے آئندہ آنے والے امام کو سلام کرو جو میرے بعد تمہارا امام ہے اسے آگے سلام کرو حشام کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے اتنا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا تھا جو میں نے گہوارے میں لیتا ہوا ایک نونحال دیکھا میں قریب گیا اور میں نے قریب جا کے کہا سلام علیکہ ایوہ تفل الصغیر اے تفل صغیر آپ پر میرا سلام ہو تو میں نے ابھی یہ کہا تو انہوں نے فسیح عربی میں مجھے جواب دیا گہوارے میں لیتے ہوئے فسیح عربی میں مجھے جواب دیا اور جواب دیتے فرمایا تم اسے تفل صغیر کہہ رہے ہو جو ابھی خیضر کو دریاؤں پہ نمازیں پڑھا تھا اس کے بعد کا جملہ بڑھا ایک عجیب اور ایک بارونک اور پرنور جملہ ہے حضرت فرمایا حشام تمہارے ہاں ایک ہفتے پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تم نے اس کا نام فلا رکھا ہے حضرت نام لیا تم نے اس کا نام فلا رکھا ہے ہمیں یہ نام اچھا نہیں لگتا نام بدل دو جی بظاہر خود آ جائیں اور فرما رہے ہیں ایک ہفتے پہلے تمہارے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے اس کا نام بدل دو سلمان پر حضرت محمد وآلہ یہ تو بحث اہلِ بیٹ کے ہاں بحث نہیں ہے اور میں ایک اور بہت ہی مشہور حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اس مدعا کو اور روشن تر کروں کہ حسنین علیہ السلام کو جب فرما رہے ہیں ہما امامان یہ دونوں تمہارے امام ہیں تو گودیوں میں تھے نا فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہلِ جنہ حسن حسین جوانان اہلِ جنت کے سردار ہیں جوانوں کے سردار ہیں اور خدا گوش میں تو کیا سمجھیں گے اس بات کو بہت روشن بات ہے ان کے بارے میں سن و سال کی بات نہیں ہوگی ان کے بارے میں یہ گفتگو نہیں ہوگی کہ یہ ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر نہیں ہے یہ تقاضہ بشری کے تحت ہمارے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے منظر ضرور بنا لیکن یہاں بچپن کا عنوان نہیں آئے گا تو